سٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گےے ایسٹر لینکیج میں ہم دیکھیں گے کہ ایسٹر کیا ہے ایسٹر یہ ایک فنکشنل گروپ ہے جو کہ ارگینک کمپاؤنٹ میں ہوتا ہے یعنی جب ہم ارگینک کمپاؤنٹ کو سٹڈی کرتے ہیں تو ان میں ایک فنکشنل گروپ ایسٹر بھی ہوتا ہے اور فنکشنل گروپ کیا ہوتے ہیں کہ ایٹم یا گروپ ایٹم ڈبل بانڈ یا سنگل بانڈ جو کہ کسی بھی کمپاؤنڈ کو کریکٹر سٹکس پرپرٹیز دے اس کو ہم فنکشنل گروپ کہتے ہیں تو فنکشنل گروپ جو بھی فنکشنل گروپ ہے اس کی ایک اپنی پرپرٹیز ہیں جو کہ دوسرے سے اسے ڈیفر کرتی ہیں ایسٹر کے اگر ہم بات کریں تو اس کا میں جرنل فرمولا لکھ لیتا ہوں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آر سی ڈبل بانڈ او اور یہاں پہ ہمارے پاس او اور یہاں پہ آر آ جائے گا تو یہ کیا ہے کہ یہ ایسٹر ہے اور یہ اس کا جرنل فرمولا ہے یہاں پہ اس آر پرائم لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آر سے اس کو ڈیفرنشیٹ کیا جا سکے اور یہ آر سیم بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں آر کیا ہے یہ الکائل گروپ ہے الکائل گروپ ہم اسے کہتے ہیں اور الکائل گروپ میں یہاں لکھ لیتا ہوں الکائل گروپ کیا ہے اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم الکین میں سے ایک ایچ ریموو کر دیں الکین کا کوئی ممبر ہے جیسے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کیا جی میتھین کی اگزمپل لے لیتے ہیں ہم سی ایچ تھری میتھین ہے ہمارے پاس سوری سی ایچ فور میتھین ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سی ایچ فور اس میں سے اگر ہم ایک ایچ ریموو کر لیں مائنس کر دیں ایک ایچ تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا میتھائل CH3 اور میتھائل کیا ہے یہ ہمارے پاس الکائل گروپ ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں ایسٹر کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم کارباغزیلیک ایسٹر یا کارباغزیلیک گروپ جو ہے جو فنکشنل گروپ ہے اس کو ساتھ لے کے اس کو ہم اس کو ریلیٹ کر کے ہم آپ کو سمجھانا کی کوشش کریں گے جیسے کارباغزیلیک ایسٹر میں ہمارے پاس آ جاتا ہے R C ڈبل بانڈ O ٹھیک ہے جی اور O اور پھر یہ H ہوتا ہے اگر ہم یہ H مائنس کر دیں ٹھیک ہے جی ہم کیا کر دیں H کو ریموو کر کے H کو ہٹا کے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں جی R C ڈبل بانڈ O اور یہاں پہ O اور یہ H کی جگہ ہم R پرائم یہ لکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جی ایسٹر آ جاتا ہے تو اس طرح سے اگر ہم اسی کو ریلیٹ کرتے ہو اگر آگے جائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کارباغزالی کے ایسٹ میں ہمارے پاس ایسٹیک ایسٹ موجود ہے ٹھیک ہے جی ایسٹیک ایسٹ اور ایسٹیک ایسٹ کا میں یہاں پہ فارمولا لکھ لیتا ہوں کہ ایسٹیک ایسٹ کیا ہوتا ہے ایسٹیک ایسٹ ٹھیک ہے جی یہاں میں اس کو ریموو کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو ریموو کر لیا اس کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں ایسٹیک ایسٹ ایسٹیک ایسٹ ایسٹیک ایسٹ تو اس کا فارمولا لکھتا ہوں سی ایسٹ سی ڈبل بانڈ اور یہاں پہ آ گیا او ایسٹ یہ اس کا کامن نیم ایسٹیک ایسٹ اور اگر میں آئیو پیک نیم دوں تو ہمارے پاس اس کا نام آ جاتا ہے چونکہ یہاں پہ کاربن دو ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں اسے ایتھنویک ایسٹ اسے کیا کہہ سکتے ہیں ایتھین اویک ایسٹ اسی طرح اگر میں یہاں پہ کوئی ایسٹر لے لوں جیسے میں یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او اور یہ او اور آر کی جگہ بھی میں میتھائل لے لوں الکائل گروپ کوئی بھی لے سکتا ہوں تو میتھائل لے لیتا ہوں میں یہاں پہ تو اس کو میں یہاں پہ سی ایچ تھری لکھ لیتا ہوں اگر میں اس کا کامن نیم دوں جس طرح سے میں نے کارباغزالی کیسٹ میں ایسٹی کیسٹ کا نام دیا ہے تو میں اس کو کامن نیم کس طرح سے دے سکتا ہوں کہ میں یہاں پہ اس یہ جو ہے اس کو لکھوں گا میتھائل یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں میتھائل اور یہاں پہ چونکہ یہ یہ سارا یہ والا جو پارٹ ہے اس کو میں اگر کہوں چونکہ یہاں پہ ایسٹیک ایسٹڈ ہم نے کہا ہے ایک ایسٹڈ اس کو کاٹ کے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ایسٹیٹ میتھائل ایسٹیٹ میتھائل ایسٹیٹ اس کو تھوڑی سی میں یہاں پہ سپیس بھی دے دیتا ہوں یہاں تھوڑی سپیس ہونی چاہیے یہ کیا بن گیا جی میتھائل ایسٹیٹ یہ ایسٹر کا یہ کا منہ ہے اگر میں اس کو آئیو پیک نیم دوں آئیو پیک کیا یعنی کہ انٹرنیشنل یونین آف پیور اپلائیڈ کیمسٹری کی طرف سے جو ایکسپٹیڈ نیم ہے جو سسٹیمک نیم ہے جو ہم دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ اس کا اگر وہ نام دوں جیسے ہم نے کہا ایتھینویک ایسٹڈ ہے تو یہاں پہ یہ میتھائل اس کو تو ہم اسی طرح لکھیں گے کہ میتھائل اور اس سارے پارٹ کو ہم کہہ دیں گے کیا چونکہ یہ ایک کارمن یہ ہے اور دوسرا یہ ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایتھین اور اویک کو کارٹ لیں اگر ہم یہاں پہ اویک ایسٹڈ کو ریموو کر لیں تو اس کی جگہ کیا آ جائے گا میتھائل ایتھینویٹ ایتھینویٹ ٹھیک ہے جی میتھائل ایتھینویٹ یہاں پہ میں اس کو ذرا یہاں لکھنوں او اے ٹی ای او اے ٹی میتھائل ایتھینویٹ تو ہمیں کیا پتہ لگا کہ جو ایو پیک نیم ہے وہ کیا ہے اس ایسٹر کا کہ میتھائل ایتھینویٹ او ایٹ جو ہے وہ سفکس ہے او اے ٹی یہ سفکس ہے سفکس کیا ہوتا ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈ کو جب ہم نیم دیتے ہیں تو ان کے آخر میں جو چیز آتی ہے جو نام آتا ہے اسے ہم سفکس کہتے ہیں اور یہاں پہ جو او ایٹ ہے یہ سفکس ہے کس کے لیے جی یہ ایسٹر کے لیے سفکس ہے جب بھی جس جگہ آپ دیکھیں گے کہ او ایٹ آخر میں آرہا ہے کسی بھی کمپاؤنڈ میں آرگینک کمپاؤنڈ میں تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایسٹر ہے تو یہ میتھائل ایتھینویٹ یہ جو نیم ہم نے دیا اسے ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے جی یہ آئیو پیک نیم ہے انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری آئیو پی اے سی انہوں نے دیا ہے اسے ٹھیک ہے جی جو ایکسپٹیڈ نیم ہے میتھائل ایتھینویٹ اور یہ جو نیم ہے میتھائل ایسٹیٹ یہ جو ہے یہ کیا ہے کامن نیم ہے اس کو میں یہاں لکھ لیتا ہوں کامن نیم کامن نیم کیا ہے جی اس کو میں یہاں پہ ایرو سے شو کر دیتا ہوں کہ میتھائل ایسٹیٹ اسی طرح کی ہم ایک اور ایکزمپل بھی نیچے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ سی ڈبل بانڈ او اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے سی ایچ تھری ہے یہاں پہ او ہے اور یہاں پہ میں لے لیتا ہوں جی سی ایچ ٹو سی ایچ تھری یہ کیا ہے الکائل گروپ ہے اور الکائل گروپ میں کانسا ہے کہ یہاں پہ دو کاربن ہیں تو ایتھائل ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کس طرح سے اگر ہم اس کو کامن نیم دیں تو اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ ایتھائل ایتھائل اس پارٹ کو ہم ایتھائل کہیں گے اور اس سارے پارٹ کو ہم کہیں گے ایتھائل اور یہاں پہ اس کو ہم کیا کہہ دیں گے ایتھائل ایسیٹیٹ اس سارے پارٹ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایتھائل ایسیٹیٹ ایتھائل ایسیٹیٹ ٹھیک ہے جی یہاں ہم نے لکھ لیا کہ ایتھائل ایسیٹیٹ اس کو تھوڑے سپیس میں میں لکھ لیتا ہوں تھوڑا دور کر کے لکھ لوں ایسے کر کے لکھ لوں کہ ایتھائیل ایسیٹیٹ اور اگر اس کو میں آئیو پیک نیم دوں جو کہ انٹرنیشنل یونین آف پیور ایڈ اپلائیڈ کیمیسٹری کا جو یعنی ایکسپٹیڈ نیم ہے وہ کیا ہوگا کہ ایتھائیل یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ایتھائیل اور اس کو میں لکھ لوں گا ایتھانویٹ ایتھائیل ایتھانویٹ اور یہ جو نیم ہے یہ کس نے دیا ہے جی ایتھانویٹ 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 ایتھان تو ہمارے پاس ایسٹر آ جاتا ہے تو اوپلی کہ آپ کو ایسٹر کا کنسپٹ سمجھ آ گیا ہوگا